آپ نے آج ایک ڈی بلوک کی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تھی رسوی کی یار اصل میں بات پر رہے کہ بلوک نہیں کی وہ اصل میں وہ وہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں ان کے درمیان تو وہ وہاں پہ جا کے تو ان کے سامنے وہ شاتمیت کر رہے ہوتی ہیں قبی والا حضرت کے بارے میں بکواسات کر رہے ہوتی ہیں وہ یہ وہاں پہ بیٹھ کے اور ان کے پاس دو دو تین تین گھنٹے یہ بیٹھتے ہیں ان کی بکواسات یہ سنتے ہیں وہ اصل میں یہ مسئلہ ہے وہ میں کرتے تو انہیں آن بلاک میں کرتے تو وہ کوئی مسئلہ ہے میں اس سے بات کرتا ہوں انہوں نے موقع کرتا ہوں دیکھیں ہم تو جی جی انڈا کا شکر دیکھیں جو بندہ ہمارا اچھا سبی ایک ارزا چھوٹی سی مریا جی 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 اچھو وہ نا بھی کچھ تھوڑی دیر پہلے نا رزوی ووریور کے مجھے میسیجیز آئے تھے تو خیار گوئی ہیں مگارہ تو مجھے نکال رہا تھا کوئی ایشو نہیں ہے اور میرا نا مجھے پتا چلا کہ میرا میرا ایک جو پوائنٹ ہے نا وہ بڑا مشہور ہو گیا وہاں ٹک ٹوک پہ نا وہ جو میں نے ایک موقف ہی نکھا تھا حضرت امیرہ معاویہ کی تفضیل والا جو میں نے اپنا موقف پیش کیا تھا وہ یہاں پر بڑا مشہور ہے اس نے مجھے اس کا ٹونڈ کیا ہے کہ تفضیل امیرہ معاویہ بار حضرت حسنین کریمین اچھا اچھا چھو وہ جو میں نے ایک بات کی تھی قاضی اب بکر ابن ربی رحمت اللہ علیہ کی جی جی اچھا وہ بڑا مشہور ہے اس نے مجھے وہ نام لے کر سپیشلی ٹونڈ کی ہے اور گھریاں نہیں کھار رہا تھا بس میں کہا یار کوئی گھر نہیں کھڑی جائے بات اب یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ جاتے ہیں نا ان کی برارڈز کے اوپر مرزنیوں کی برارڈز کے اوپر تو دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ یار ہمارے جو ڈیویٹرز ہیں نا وہ جائیں اور ان کا جا کے ان کا ناتکہ بند کر دیں ان کا مو بند کر دیں لیکن جب آپ جا کے وہاں پر دو دو گھنٹے بیٹھے رہیں گے اور وہ آپ کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہو اور آپ کے بزرگان دین ان کے اوپر وہ تبرہ کر رہے ہیں اور آپ ان کو جوابات بھی نہیں دے پا رہے ہیں آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے میں نے ان کو سنا ہے بہت دفعہ میں نے ان کو سنے ہمیں صرف یہ ہے کہ بھئی آپ کو یادوں کو تعمیری بات کریں تاکہ سننے والے جو ہیں وہ آپ کو شاباش دیں کہ یار اس بندے نے اتنا زبردست اپنے مسئلہ کو ڈیفینڈ کیا ہے مسلمانوں کو ڈیفینڈ کیا ہے مزہ آ گیا یار لیکن آپ دیکھیں کہ میں خود میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ میں نے ان کو وہاں پر سنے ان کو رضیوی صاحب کو یہ وہاں پر بیٹھ کے تو وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں شاتمیت کر رہے ہوتے ہیں کارٹونز انہوں نے لگائے ہوتے ہیں اور یہ وہاں پر بیٹھ کے دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے بیٹھ کے تو ان کی گفتگو سنتے رہتے ہیں اور دلائل ان کے پاس کوئی بھی آسف بھئی آسف بھئی وہاں پر جو اختلاف بین المصالی کہنا یہ سپیشلی وہاں پر جاکے اس کو ہوا دیتے ہیں یہ لوگ یہ بھی غلط ہے مرزا علی بھئی یہ ہمارے ہیں نا شاہ عبدالعزیز بھئی شاہ عبدالعزیز بھئی نے واللہ مجھے آکے مجھے انہوں نے کہا کہ یار یہ بندہ وہاں پہ جا کے ان کی براد پہ بیٹھ کے تو یہ ہمیں گالیاں دیتا ہے اس نے ان کو شاہ عبدالعزیز صاحب کو بھی گالیاں دی ہوئی ہیں وہ دیوبندی ہیں ٹھیک ہے ہمارا ان کے ساتھ مسئلک کی اختلاف ہمارے ساتھ ان کا ہے لیکن یہاں پہ بیٹھ کے ہم مرزا انجینئر اور مرزا قادیانی کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم تو یہاں پہ مسئلک کی بات کرتے ہی نہیں تو یہ بندہ وہاں پہ جا کے جائے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اب حسن بھئی یہ نئے بندے ہیں جی 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 کریں کریں سکندر صاحب آئے ہیں وہ تو اپنی ہے راجپوت صاحب اپنی بندے ہیں ان سے کریں سکندر علی بھئی سے سکندر صاحب سکندر بھائی بھی نا اپنے بندے ہی لگتے ہیں کیونکہ وہ انہیں سلوگن لگایا ہوگا وہ سلوگن سال بھائی کا اللہ بھائی کیا رسول اللہ زندہ بھائی زندہ بھائی پوچھنی ہی جی جی بندے نو تسی سوال کیتا سی اپنا مرزا ہی ہے کتے دے بارے چیز مطلب کہ کہن دا کہ میں نو وی آن دی مطلب کہتا ہی ہے پکواس کرتا چھوٹا مرزا تو انہیں جواب کی دیتا ہی توانو کیونکہ میرا میوٹو کیا سی بھائی اپنا سمجھ نہیں آئی جو آبا کوکی موقف سی کیونکہ سی حیطوانو جو سارے کادیانی اندھا جواب ہوند ایسا ڈیلو جواب ہے تو انہوں پر رہے ہیں ایسی بڑیوں نے کوشش کیتی ہے لیکن زبان نے ہوتا ساتھ نہیں دیتا اوٹھو تک میں آسیب بھائی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ایک میرے ذرا سرکار سکندر بھائی ایک میرے میں آسیب بھائی سے سوال کرنا چاہتا ہوں جی جی فیدان بھائی جی جی فیدان بھائی اچھا میں آپ سے سوال کرنا تھا کہ آپ کی کوئی پھال فروڈ وغیرہ کی ریڈی ہے یا جو آپ لگاتے ہیں جو بھی آتا جی میں ہاں پر دیفینڈر نہیں کرنے آئے تھے پاہنے تھے کی لینڈ آئیو کوئی منگو کوئی بنانا آئے پریک آؤٹ پیچ یا واٹر میلن لینڈ کی آئیوئے تھے سانوئے تھے دستو تیڑا بھی آندا کہندا جی میں نے میرے کی فیدانی کر دیا یا میں تو اندر سنا سانوئے تھے دیگا سان اسی تھوڑی ساری نا اپنی سٹرٹیجی ان چینج کرنی ہے وہ پتہ کی کرنی ہے اینہ دے سامنے پہلے ہی آئے بانجو بالکل جی دو آننا اینہ دے جناب اپنا جی دے اینہ دے اندر ہو تھوڑا سارا علم پر آکے اندر جیلمی اکیڈمی دوں پہلی اندر بار آزن دوں سنوئے پھر اندر کی رہو جی دوں اینہ دے اندر کیا رہے تھے آتھ پاری جگہ پہ آئی ہے وہ جی دے تھوڑی ساری سٹرٹیجی جی دی ہے نا وہ چینج کرنی پہنی بیل گولو پھر بہار جی دا اپنا آپ ہی واضح کرن لابندہ کیا کیڑا ہے اینہ دے اپنا اٹھائک آر دیتا انہیں اٹھائی بہی جانا ہنہا جی نہیں بھائیے تھے کال کرنی نہیں باندی اچھا میں تو بھی کلا آئی ہے کانو نا ایک تریخی پائی سانو ایک بھائی ہے ہنہا جی دے انہیں پتہ نہیں شاید میرزیاد آئی یا اپنا پیٹی آئی تھا کوئی ورکر سی انہیں ساری تریخی بھائی انہیں نے وہ کٹی نوائی ہو یک جب نی چینجہوں کو سننے مہا ہونہا سنتے لوگوں کی ایدا پیا کہ ٹھو نہ سایا ہی اینجی پہ نہ سونو اگلے نو فیر اب گو کو سون بھائی ہے اچھا 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 ورکتوں کو یہ کار رہت سے اچھا 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 ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے معذر اللہ سعیدہ فاطمہ گھرج لیا میں نے کہا اچھا جی کونسی روایت بھیجئے دی سامنے ایک دو ذرا اچھا جی وہ روایت اس نے بھیجی ہے روایت کونسی تھی وہ باغ فدق آلی کر لو اچھا اور میں کہا بھائی یہ تو ہے باغ فدق والی اس کے اندر کہاں پہ گھرج لینے کا ذکر آ گیا اچھا دوسرا سکین بھیجا دوسرا سکین بھیجا ابن کتابہ کی کتاب کا ابن کتابہ ایک تاریخ دانہ بہت بڑے اچھا میں نے کہا جی یہ جو کتاب ہے نا الامامہ والسیاسہ یہ تو ابن کتابہ کی اپنی کتاب بھی نہیں ہے ابن کتابہ کی طرف منصوب ہے اور اس بات کو حضرت قاضی ابو بکر ابن العربی رحمت اللہ علیہ نے العواسم من القواسم کتاب کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے اور تیسری بات کہ ایک نا کتاب ملتی ہے فہرسٹ ابن ندیم اس کے اندر جس جس مصنف نے جو جو کتابے لکھی ہے نا اس تمام کا ذکر آتا ہے اس کے اندر اچھا انہوں نے بھی الامامہ والسیاسہ کو ابن کتابہ کی کتاب شمار ہی نہیں کیا اور چوتھا نقصی یہ ہے کہ ابن کتابہ اس کے اندر کہتا ہے کہ میں گیا مصر اور وہاں پر جا کے میں نے یہ حدیث سما کی دوسری جگہ کہتا ہے میں گیا ملک شام وہاں پر جا کے حدیث سما کی اور آپ ابن کتابہ کے ہڑاتے زندگی اٹھا کر دیکھ لیں ابن کتابہ ان دونوں جگہ پر کبھی گیا ہی نہیں اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ ابن کتابہ کی یہ کتاب جو ہے علی مامہ والسیاسہ ابن کتابہ کی طرف منصوب کی گئی ہے تو میں نے انہیں پھر بتایا تفصیلا اس کے بعد جو ہے اس طرح افضی نے پھر اور کوئی سکین نہیں بھیجا بھی تک یہ صرف انہوں نے ڈرائمہ بازی بنائی ہو گیا ہے کہ یہ جو یہ ہو گیا کیا لیکن اگر آپ کی آواز نہیں آئے لگتا نہیں وہ لگتا اسے بھائی وہ کام وغیر آگے اس وقت سے نا وہ کمیوٹ لگا لیا ہے جب بڑی مادر اندار وہ کہہ رہے ہی چاہیٓ پر فتوے نہیں لان سکتے نا پاکستانی علماء کرام نے فتوے یا فتوے نے لیا تیری ماں لانے لی سالے یا تعالی جو پاکستان واحدہ نہیں لانے لے لگتا ہے ایک یہ بات زیادہ بندہ ہو گئی واضح گلنہ کار دا پکواز کار دا تو دے باوجود ہوتی ہمیں آف کرنا یا آخر جی اینجی نہیں انجی کہہ رہے ہیں انجی نہیں انجی ضرور کر سٹو ڈنٹا ہوا لے دے رہے ہیں ہوتے کے ساتھ دست آدھیں انجی نہیں انجی کی اندھا ہے اندرسام کیا سوچ دے دکھو ڈاکٹر کو جاؤ گے پائنے تھوڑا میں بھی بولنا چاندنا وہاں میں بھی اصل پتہ ہے کہ گالے گی ہے جسرا تو اسی آج ساڑے ہی پائی نا اپنے کار دے باٹے ہو جانا شروع کار دے ہو نا تو ساڑی وہاں انتہ دل دیکھنے لگ بھی کوئی اتھکی ہویا ہے سمجھے ہو اوڑ نے ہے کہ وہ کھڑی اپنی پہل میں پائیے ساری وہاں جیلی تھوڑی آن پر ہی سینا تھوڑی پڑے لکھنے انہوں نے کہا اوے اے صحیح گالہ کر رہے آجے کیونکہ اب وہ کھڑی انہیں کو پیش کی تھی ہے یہ وجہ ہے سوڑی دوستوں میں نے آپ کو چھوکا چلیں پڑھائی کریں بہت اقواس کرتا ہے یار اس کے اندر بھائی گالہ ہے کہ دیکھو ایک اپنی گالے سوچے نہیں گالے کہ ڈاکٹر کو جاؤ گے وہ تو انہوں تو اڑے حالات ویہ کے تو اڑے اثرات ویہ کے جسم دے تو اڑا معاملات ویہ کے تو اڑی بیماری مست دسے گا علماء اکرام جیلے نے وہ بھی اگر انہوں نے سم نے کوئی بندہ کفر بک دے ہیں جی اگر کوئی ایساں دی گل کر دے جیلی خلاف شریع ہے مثال تو اور دے ہوتے قرآن کہندہ ہے سورہ احلاس چل کل ہو اللہ ہو آہد اللہ ہو سمد کل ہو اللہ ہو آہد تا مطلب کی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے انہیں ایک بندہ دے نہیں ساٹھ سال دی زندگی تو بعد اللہ تو انہوں جنہ جمیل ہی گارڈ بنا دے گا کہ چھوٹا حدا چھوٹا الہ چھوٹا رب انہیں اگر کوئی بندہ گل کرے تو علماء اکرام دے مد نظر قرآن پاک دے سورہ احلاس ہوئے گی سورہ احلاس جیز انہوں دے مد نظر ہوئے گی تو اکھن گئے گی آ رہا ہے دے بندہ کفر ہے کیونکہ قرآن دے نالے دی گل ٹکر آ رہی ہے پھر علماء اکرام بھو چھوٹا نہیں ہاں پاکے بھائے جنگے اوکے اوکے نہیں اکھن گے جسنا ڈاکٹر دے چھوٹا ہے کہ بندے دے حالات وے کے جسم دے معاملات دے کے لاتے ٹوٹی بان ٹوٹی کینسر ہے بہارے کیے جو بھی انہوں ہے اس طرح علماء اکرام ہر بندے دے جو حالات ہو واقعات دے نے اوزی تقریر تحریر اوزی فیل دے نال وے کے اوزا شڑ دے نے کے بھاں جی ہے قرآن دے حلاف حقید ہے انہوں نے یہاں دے نے پھر مرزق آ دیا نی نے کیوں کو فرق نہیں کرنا پھر نمبر ایک مسائلما قذاب مطلب ہے کہ انہوں کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ تو قذاب میں چھوٹا ہے اوپا یہ سننا تیزا مدد جسنا جسنا مسائلما قذاب اوزی منہ نالیہ نے کام کیتے یا کرنے وہ کو امت کوئی بندہ کرے گا یا امت تو بھر رہے گا بندہ کام کرے گا تے اوہ علماء اکرام چونکہ امبیاء اکرام دے ورسانے وارسنے بے شہر وارسنے فرونا دا کام میں ہوتا سنا وہ نہیں دسنگی ہے تو اوہ اپنے ہوتے تو روح گردہ نہیں کر رہے انہی جی گالے ایس گال دیئے نا جیل میانو جیل میانو سمجھ ڈالے گالا پتا کی یہ ویکھو نا ساڑے پاکستان دے ویچ مین گالا ایتھے موک دی یہ کہ اے توسی سنننو بڑا کو جتوان ملے گا کہ چھڑو جی جتھے کوئی لگا ہے لگا رہے بندہ کارتا نہیں یارا گلت نو گلت وی اکی بھی کہہ دے نا کہ نہیں چھڑو جی اے اکیرا سوال ہے تو ہی گالا نو کام سو کام بڑا تے کھو یار تو ہی نہیں ہمت ہے تو ہی کام سو کام بڑا دے کھو صرف ایک کس وال چھڑو جی جتھے کوئی لگا رہا لانت یا سی زندگی دے یارا گلت سوڑ کے اوہے باب جود کہنا جی چھڑو جی جتھے کوئی لگ تیا بہت ساڑے پاکستان جی ہے اے اس والکار دینے چھڑو جی جتھے کوئی لگا ہے ڈالا ختم عجیب ملو نہیں سمجھاندھی ملو نہیں سمجھاندھے ایسا بھائی تو اڈنا لکھ گالے کہ اے جسرم لہے ہیں اے تھوڑا جا جڑا ہے ایدھے اوٹھے لی ہو کہ بکاول احل بکاول مسلمانوں کے یا مسلمانوں کے بکاول باپ اور بیٹا ایسرا لی ہوگے تو پیر شاید تو بے بے جڑا کو آوے انہوں کے ارلو انہوں کو پچھے ہو یار ہے مسلمان ہے انہیں بے اے پی ہو اے او تھلے ہو دا حرام دا بیٹا ہے ہاں جی میں تو بے بے کے جڑے خیر ہوتے متعلق کو شاید کوئی کیوں اسر بھائی جی لیکھنے ہاں بڑا اچھا دوڑا مشور ہے انشاءاللہ کام کرنے ہاں میں بس دوگ اللہ کر گے تو میں اجازت چاہوانگا جی او کم اے ایسرا ہے کہ انہیں ملانگا اندھے نہیں جی میں انہیں کیا گے آیا جی وہ جی فتوہ لیا جی کتے جے پاکستان دیکھے مولوی نے کڑے مسلک دی رجی نا فتوہ لیتا ہے اچھا چلو تو انہوں تو اڑے دادہ ابو کو لے چلنے ہاں مردہ کادیہ نہیں کوئی آیا کہ جی دوں پاکستان بڑے ہیں تو انیس سو چرہتر سوری فورٹی سیمان دے بیچے ٹھیک ہے چرہتر دے بیچے گار بھائی بھائی ہے چرہتر دے پہلے پھر جی دوں تک پاکستان دے بیچے علماء نے فتوہ نہیں دیتا پاکستان دے آئین نے انہوں کافر ڈیکلیئر نہیں کی تھا اس دو پہلے موسلمان سے نماز اللہ وہ دا پتر لے گیا مردہ کادیہ نہیں دا بشیرہ علان تھی انیس سو چار دے بیچے مسلمان آنے کٹھا کار لیا سی کہ اس اے انہوں جناب کافر نہیں ہے ٹھیک ہے چرہتر دو پہلے بھی گار لگا لیا نا فورٹی سیمان دو پہلے گار لگا لیا نیا وہ آپ پہ مان رہے نے اید انہوں نے کفر بکیا کوئی بھی ہے جی دوں واضح ہو گیا تھوڑی گر پہلے آہ سب انہیں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا بھی کولنال دسیا ہے کہ ظاہری دے فتوہ لگے گا انہیں کے بندہ کھلو گے جناب بک بک کری ہے کفر بولی ہے تو وہ دا کی بندہ مفتی صاحب دا انتظار کار دا روے گا مفتی صاحب فتوہ دین گے دے فیرہ کافر ہے وہ جو مردی پہ آپ بول دا روے این نینا دی ماتوجی ہے دوسرا فے کو سیم تروں سیم جناب کادیاں ملانگ نے انہوں نے بھی آئی تو انہوں نے پینتی غالباً ڈیڑھ سو یا اکسو پینتی سال ہو گیا ملون مرے ہیں وہ دیا کوئی حوالہ آئی دے کسے کادیاں نے ملانگ کو پوچھ لو کہ اے مرزا صاحب نے کی ایتھے گاند کو لیا اچھا اور تو سیانہ ہو کادیاں نے تو سیانہ ہو کہ مرزا صاحب نے ایس ہو دے سان میرے صاحب مرزا صاحب نے ایس رنگ کیا ہوئے گا تو مرزا تو ہوتے نکل گیاں سیم ہو ہی چیز چھوٹے مرزے یا سینے وہ جناب وہ باند کمرے بے بھرکانی کتی وہ بیان دے شاید دی اگرنے وہت پہی اندہ ہے اور جی مرزا صاحب کے مطلب جی ہوگا چونکہ 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 اپنا فیصلہ آیا تھے وہ دے بھی کہیں ڈیا ہی جی مول بھی ہوں ناگر بندے دے پتر نے تو تو پھرنا فیصلہ لیا کر اکی اٹھن تو ماشاء اللہ اللہ پاک نے عزت دی تھی بھی کہ فتا ہوئی تو چہتے ہیں ٹھے کہ تو بے لو نا مطلب کہ مرزا خاندیاں نہیں کرتا سی بے لوگوں نے وہ خود کاشتا ہوگا میرزا انگریضہ انتا سی تو ایک کادیاں نہیں ہے خود کاشتا ہوگا سارے زندگی چھوٹیاں پیشن کو یہاں کردہ مر گیا کبھی سچی نہیں ہے انشاءاللہ انہوں نے کتے دی موت ہی مڈنا انشاءاللہ موسیقی مرزا قادیانی خود ساتھ مہی انیس سو ساتھ دے اشتہار دے ویجے مجموعہ اشتہارات جلد تین صفحہ پائنسو تریسی پائنسو اشتہار سی تلید ہے ہر ایک اسلامی سلطنت تمہارے قتل کے لیے دان پیس رہی ہے کیونکہ ان کی نگاہ میں تم کافر اور مرتد ٹھہر چکے ہو ہو سو تم روس حداداد نعمت کی قدر کرو اور اگر اس سلطنت پر کوئی آفت آئے اے انہوں نے جیسے سلطنت دے نا یہ گوریاں دی سلطنت دی تریفہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اگر اس سلطنت پر کوئی آفت آئے تو وہ آفت تمہیں بھی نبود کرے گی یہ مسلمان لوگ جو اس فرقہ احمدیہ کے محالف ہیں تم ان کے علماء کے فتوے سن چکے ہو یعنی یہ کہ تم ان کے نزدیک واجب القتل ہو اور ان کی آنکھ میں کتہ بھی رحم کے لائق ہے مگر تم تو نہیں ہو تمام پنجاب اور ہندوستان کے فتوے بلکہ تمام مالک اسلامیہ کے فتوے تمہاری نسبت یہ ہے کہ تم واجب القتل ہو مرزا قادیہ نہیں انیس سو ساتھ چلے گئے ہیں کہ مسلمان نے اکتو دو ہی اکتو پہ نہیں ہے نا کافر قرار دے چھڑے ہیں نا 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 نام شرہ کے لائے ہیں مجموعہ اس طرح بنیدے نے اپنا مجموعہ اس طرح رہا ہے مجموعہ اس طرح ان تے ہی اپنی آہاں ہے تھیکنگے یہ دھنے گالبن یہ ہی حوال ہے یہ مجموعہ اس طرح مجموعہ اس طرح اکتو دو ہی اکتو انیس سو چار đã گالبن یہ مرحل نہیں ہے ہی ساتھ ڈائے نہیں انیس سو ساتھ اکتو لائے ہے یہ ہی حوالہ جڑ ہے نا یہ اپنی کتاب بہن جو کتی یہاں کرنگے اگلے سفیج لائے جنگے وہ جنامت بیوئے گئے اوروں تو لاوہ میرے کو صرف ہے یہ قوال اسی ساتھ مئی انیس سو ساتھ تک اگر آپی مریان ایک کو اٹھا دے ویچے مجموعہ ایتے آراتے نہیں لہے نہیں جی 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 لگا گیا نا لانتی نا لانتی تو چھ Angi Mool Koon ہے weiter صرف مین應該운데 کامی دوسرا سکتاعت ہے interesting ہم پہلو کے آپ نام مل ہوجائے تو ہم پہلوکس آرات سے مل رگو کائے میں diesen تمام totally صرف teille صرف صرف سامنے چیزاں سامنے بلگول واضح آنے وہ کہیں چلو ملانگ چھوٹے ملانگ نے انہاں جب کیڑا تھے چھوٹا ہے وہ ملان دینے لیکن گیب ہوں دینے سیم تو وہ گو جناب افتید دسان دینہ پاس پھر آن دینے تو وہ مزید وہ کیڑانوں تا بڑھایا ہونتا ہے کہیں تو اتھے اٹھنا ہے کہ ارجان دینے وہاں سون کے مرزا صاحب دی جناب تسیب وہ ایک کا ہے سی اتھے وہ جی ڈبیم ہوئی ہے جی صاحب ملانگ چھوٹا ہے ڈبی ملانگ نے انہوں نے دیندہ پتہ سنہ دنیا اگر علم نہیں ہے تو اسی جڑا بندہ تو ایک نوی گال داس ہے پہ آئی تو پہلا گال سنی کو نہیں اور تو اسی کسی عالم کو جاؤ ان کو پوچھو جا کے ایک بند ہے ایک گلنگ کردے پہ دس ہو وہ تو انوالیم دسن کے کہاں بھئی ہے وہ لودہ پتھا مطبع ہے کہ صحیح گال لے اگر وہ لودہ پتھا نہیں ہوئے گوہ خان گر بھئی ہے گل چونکہ اساں مطبع ہود بھی نہیں سنی تھا انوی تحقیق کرنی پہنی ہے پھر تو اسی جواب لے کہ ایک تحقیق کردے کو نہیں ہو چونکہ وہ اچھے کھڑونا ایک آگے ہے انگل نہ لوتے کیتا تھا تھلے کیتا اور جڑا بندہ ایک گلنگ پہلا بڑی اپیل کردی ہے ایک بندہ اپنی گفتگو دے بیچ چرب زبان ہوئے گفتگو دے بیچ انگلیش اور دو مکس ہوئے اور روانی نالوں بولدہ ہوئے پھر لوگ اس بندے نے بسند کردے ہیں اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیں بھی آئے کہ جڑی ہے جڑی تکریر ہوندی ہے نا یہ سخر ہوندہ ہے لوگ جڑے نے تو اڑا کی ہے آلے جڑے لوگ چھوٹھے ہیں پچھے ٹوٹھے ہیں چھوٹھے مرزا قادیانی اگر بالفرض آج دے دور چو ہوندہ ہے علماء اکرام نہ ہوندے انہیں اپنی کتاب آج لے آلیم نانا ہوندے بریس گیر دے مسلمانہ سارے میں نو مان لے نازی آج جو ہی مطبع کے سیم ہوئی حالات نے مسلمانہ نو بچان آلے چونکہ دین دسنا کنے میں اوہ پائی تو سی پلمبر نے دسنا ہے تو پھر تو سی واقعی ہے کہ اللہ کو کہ نئی نئی تائید دا مطلب ہے نئی منی گوڑ جڑ ہے نا وہ دا مطلب ہے نئی اے جڑا انہیں اکھے ہیں نا مطبع کے ماما انہوں چار چار شوہر ملنگی یہ دا مطلب ہے جی نہیں اور دھائش بھی کر سکتی ہے اے مطلب ہے کہ باطل طویلہ نے وہ دین صدہ صدہ ہے دین اٹھا ڈنگا ہوندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ہے کہ وہ انہیں معاملات دس کی نہ جاندے وہ آن در بٹھی ہے کہ آگیا قرآن پر پڑھو اللہ اللہ حیر صلی اللہ وہ سمجھا کے کہے انہیں ہر چیز سمجھا کے انہیں پھر جیری چیز ہی سمجھ نہیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازاد نے آگیا ہے کہ تُسی میرے صحابہ جڑے نہیں نا اونہ کلوی مطلب کو جڑے صحابہ رسول نجم ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحابہ رسول نجم ہیں اور ناو حیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابی کا نجم جڑی عدیث ہے کہ میرے صحابہ ستاریں دی مانینے روایت ہے کہ الفاظ درگا پیچھا اگر ہو جید اللہ تعالیٰ ازاد کبھی بیشی معافلومان کہ جنہیں انہیں دی انہیں دی انہیں دی فالو کیتا جنہیں انہیں دی پیروی کیتے انہیں میری پیروی کیتے اور دیکھو دیکھو اگر تسی او صحابہ دے کردار نو انہیں تو بعد تابعین دے کردار نو تبہ تابعین دے کردار نو پھر آئمہ مجتہ دین دے کردار نو اولیاء اکرام دے کردار نو علماء اکرام دے کردار نو تسی مشکوک بنا دیو گے ہیں جی تسی دین کھلو گے اور اپی او دین دا اے دین دے اپنے علم دے اے تسی دین دے کردار نو 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 تسی دین دے کردار نو